سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے گورو نیال اور گورکی گاتھا میں آج میں آپ کے لئے کہانی لے کر آیا ہوں باز کا گی گورکی کی اس کہانی میں آپ جانیں گے کہ انقلابی ہوتے کیسے ہیں سیماہین ساگر تٹریکھا کے نکٹ علس بھاؤ سے چھل چھلاتا اور تٹ سے دور نشچل نیند میں ڈوبا نیلی چاندنی میں سرابور تھا شتج کے نکٹ دکشنی آکاش کی ملائم اور روپہلی نیلی ماں میں ویلین ہوتا ہوا وہ میٹھی نیند سو رہا تھا روئی جیسے بادلوں کے پاردر شیطانے بانے کو پرتبنبت کرتا ہوا جو اس کی ہی بھانتی آکاش میں نشچل لٹکے تھے تاروں کے سنہریں بیل بوٹوں پر اپنا آورن ڈالے لیکن انہیں چھپائے ہوئے نہیں ایسا لگتا تھا مانو آکاش ساگر پر جھک پڑ رہا ہو مانو وہ کان لگا کر یہ سننے کے لیے اتسک ہو کہ اس کی بیچین لہریں جو کی علس بھاؤ سے تٹکو پکھار رہی تھی پھس پھزا کر کیا کہہ رہی تھی آندھی سے جھکے پیڑوں سے آچھا دت پہاڑ اپنی کھردری کگاردار چوٹیوں کے اوپر نیلے شونی کو چھو رہے تھے جہاں دکشنی رات کا سوہانہ اور دولار بھر آندھیرہ اپنے سپرش سے ان کے کھردرے اور کٹھور کگاروں کو ملائم بنا رہا تھا پہاڑ گمبیر چنتن میں لین تھے ان کے کالے سائے امرتی ہوئی لہروں پر عوردھی آورنوں کی بھاتی پڑ رہے تھے مانو وہ جوار کو روکنا چاہتے ہوں پانی کی نرنتر چلچلاہٹ جھاگوں کی سسکاریوں اور ان تمام آوازوں کو شانت کرنا چاہتے ہوں جو ابھی تک پہاڑ کی چھوٹیوں کے پیچھے چھپے چاند کی روپہلی نیلی آبھا کی بھاتی سموچے درشپٹ کو پلاویت کرنے والی رہس میں ہی نستبت داکاؤ لنکھن کرتی رہی تھی اللہ اکبر نادیم رہی موگلی نے دھیمے سے آہ بھرتے ہوئے کہا وہ کریمیا کا رہنے والا ایک ورد گڑے دیا تھا لمبا قد سفید بال دکشنی دھوپ میں تپا دبلہ پتلا سمجھدار بزرگ ہم بریت پر پڑے تھے سائے میں لپٹی اور کائی سے ڈھکی ایک بھیمکار اداس اور کھن چٹان کے بگل میں جو اپنے مول پہاڑ سے ٹوٹ کر الگ ہو گئی تھی اس کے سمندر والے پہلو پر سمندری سرکنڈوں اور جل پوندھوں کی بندنوار تھی جو اسے ساگر تتھا پہاڑ کے بیچ ریت کی سکری پٹی سے جکڑے معلوم ہوتی تھی ہمارے علاؤ کی لپٹیں پہاڑوں والے پہلو کو آلوکت کر رہی تھی اور اس کی کامتی ہوئی لوگ کی پرچھائیاں اس کی پرچین سطح پر جو کی دراروں سے چھت وشت ہو گئی تھی ناچ رہی تھی رہیم اور میں مشلیوں کا شوربہ پکا رہے تھے جنہیں ہم نے ابھی ابھی پکڑا تھا اور ہم دونوں ایک ایسے موڈ میں تھے جس میں ہر ایک چیز سپشٹ انپرانی طور بہت گمہ معلوم ہوتی ہے جب ہدے بہت ہلکا اور نرمل ہوتا ہے تو چندن میں ڈوبنے کے سوا من میں کوئی اچھا نہیں ہوتی ساگر تٹ پر چھپ چھپا رہی لہروں کی آواز ایسی پیار بھری تھی مانو وہ ہمارے علاؤ سے اپنے آپ کو گرمانے کی یاشنا کر رہی ہوں لہروں کے ایک رس گنجن میں رہ رہ کر ایک ادھک اونچا اور ادھک علاحت پون سور سنائی دے جاتا یہ ادھک ساسی لہروں میں سے کسی ایک کا سور ہوتا جو ہمارے پاووں کے ادھک نکٹ رینگ کراتی تھی رہیم ساگر کی اور موں کی یہ پڑا تھا اس کی کونیاں ریت میں دھسی تھی اس کا سر اس کے ہاتھوں پر ٹکا تھا اور وہ وچاروں میں ڈوبا دور دھندل کے کتاک رہا تھا اس کی بھیڑ کی خال کی ٹوپی کھسک کر اس کی گدھی پر آگئی اور سمندر کی تازی ہوا اس کی جھریوں کی مہین ریخاؤں سے ڈھکے اس کے اوچے مستق پر پنکھا جل رہی تھی اس کے موں سے دارشنی کی ادھگار پرکٹ ہو رہے تھے اس بات کی چنتہ کیے بینا کہ میں انہیں سن بھی رہا ہوں یا نہیں ایسا لگتا تھا جیسے سمندر سے وہ باتیں کر رہا ہو جو آدمی خدا میں اپنا ایمان بنائے رکھتا ہے اسے بہشت نصیب ہوتی ہے اور وہ جو خدا یا پیغمبر کو یاد نہیں کرتا شاید وہ وہاں ہے اوہ اس جھاگ میں پانی کی ستہ پر وہ روپہلے دھبے شاید اسی کے ہوں کون جانے بستار ہین کالا ساگر ادھک اجلا ہو چلا تھا اور اس کی ستہ پر لاپرواہی سے جہاں جہاں بکھیر دیئے گئے چاندنی کے دھبے دکھائی دے رہے تھے چاند پہاڑوں کی کگاردار جھوریلی چوٹیوں کے پیچھے سے باہر کے زکایا تھا اور تٹ پر اس چٹان پر جس کی بگل مہم لیٹے ہوئے تھے اور ساگر پر جو اس سے ملنے کے لیے ہلکی اساں سے بھر رہا تھا انیندہ صاحب اپنی آبھا بکھیر رہا تھا رحیم کوئی قصہ سنو یار میں نے موڑے وردہ سے کہا کس لیے آپ نے سر کو میری اور موڑے بنا ہی اس نے پوچھا یوں ہی تمہارے کس سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں تمہیں سب سنا چکا ہوں اور یاد نہیں وہ چاہتا تھا اس کی کچھ خوش آمد کی جائے اور میں نے اس کی خوش آمد کی اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک گیت سنا سکتا ہوں اس نے راضی ہوتے ہوئے کہا میں خوشی سے کوئی پرانا گیت سننا چاہتا تھا اس نے مولک دھن کو قائم رکھتے ہوئے ایک رسم گیت سنانا شروع کر دیا موسیقی 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 اونچے پہاڑوں پر ایک ساپ رینگ رہا تھا ایک سیلن بھرے درے میں جا کر اس نے کنڈلی ماری اور سمندر کی اور دیکھنے لگا اونچے آسمان میں سورج چمک رہا تھا پہاڑوں کی گرم ساس آسمان میں اٹھ رہی تھی اور نیچے لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی درے کی بیچ سے اندھیرے اور دھند میں لپٹی ایک ندی تیجی سے بہ رہی تھی سمندر سے ملنے کی اتاولی میں راہ کے پتھروں کو اُلرتی پلٹتی جھاگوں کا تاج پہنے سفید اور شکتی شالی وہ چٹانوں کو کاٹتی اور گسے میں اولتی افنتی گرس کے ساتھ سمندر میں چھلانگ مار رہی تھی اجانک اسی درے میں جہاں سامپ کنڈلی مارے پڑا تھا ایک باز جس کے پنک خون سے لطپت تھے اور جس کے سینے میں ایک کھاؤ تھا آکاش سے وہاں آگیرا دھرتی سے ٹکراتے ہی اس کے موں سے ایک چیک نکلی اور وہ ہتاش پونگ کروڈ میں چٹان پر چھاتی پٹکنے لگا سامپ ٹر گیا تیجی سے رینگتا ہوا بھاگا لیکن شیگرے ہی سمجھ گیا کہ پکشی پلدو پل کا مہمان ہے سو وہ رینگ کر اس کھائل پکشی کے پاس لٹا اور اس نے اس کے موں کے پاس پھپکار چھوڑی مر رہے ہو گیا ہاں مر رہا ہوں گہری اس آنس لیتے ہوئے باز نے جباب دیا خوب جیون بتایا ہے میں نے بہت سکھ دیکھا ہے میں نے جم کر لڑائیاں لڑی ہیں آکاش کی اچائیاں نہ پی ہیں میں نے تم اسے کبھی اتنے نکٹ سے نہیں دیکھ سکوگے تم بیچارے آکاش وہ کیا ہے شونیا میں وہاں کیسے رینگ سکتا ہوں میں تو یہاں بہت مزے میں ہوں یہاں گرماہٹ بھی ہے اور نمی بھی ہے اس پرکار سامپ نے آزاد پکشی کو جواب دیا اور من ہی من باز کی بے تکی باتوں پر ہسا اور اس نے اپنے من میں سوچا چاہے رینگو چاہے اڑو آن تو تو سب کا ایک ہی ہے نا سب کو اسی دھرتی پر مرنا ہے اور دھول بننا ہے مگر نربیق باز نے ایک آئیک پنک پھڑ پھڑائے اور درری پر نظر ڈالی بھوری چٹانوں سے پانی رس رہا تھا اور اندھیرے دررے میں گھٹن اور سڑاند تھی باز نے اپنی سموچی شکتی بٹوری اور تڑپ تتھا ویدنا سے چیخ اٹھا کاش ایک بار پھر اکاش میں اڑ سکتا دشمن کو بھیچ لیتا اپنے سینے کے گھاؤں کے ساتھ میرے رکت کی دھارہ سے اس کا دم گھٹ جاتا اوہ کتنا سکھ ہے سنگھرش میں سامپ نے اب سوچا اگر وہ اتنی ویدنا سے چیخ رہا ہے تو آکاش میں رہنا واسطہ میں ہی اتنا اچھا ہوگا اور اس نے آزادی کے پریمی باز سے کہا رین کر چھوٹی کے سرے پر آ جاؤ اور لڑک کر نیچے گرو شاید تمہارے پنک اب بھی کان دے جائیں اور تم اپنے ابھیست آکاش میں کچھ شن اور جی لو باز سرہ اس کے موں سے ایک گر بھری ہنکار نکلی اور کائی جمی چٹان پر پنچی کے بھل فسلتے فسلتے وہ کگار کی اور پڑا کگار پر پہنچ کر اس نے اپنے پنک پھیلا دیے گہری سانسلیوں اور آنکھوں سے چمک چھوڑتا ہوا وہ شونی میں کود گیا اور خود بھی پتھر سا بنا باز چٹانوں پر لڑکتا ہوا تیجی سے نیچے گرنے لگا اس کے پنک ٹوٹ رہے تھے اور روئیں بکھر رہے تھے ندی نے اسے لپک لیا اس کا رکت دھو کر جھاگوں میں اسے لپیٹا اور اسے دور سمندر میں بہا لے گئی اور سمندر کی لہریں شوک سے سر دھونتی چٹان کی ستہ سے ٹکرا رہی تھی بکشی کی لاش سمندر کے ویاپک وستاروں میں اوجھل ہو گئی تھی کنڈلی مارے سام بہت دیڑ تک درے میں پڑا ہوا سوچتا رہا بکشی کی موت کے بارے میں آکاش کے پرتی اس کے پریم کے بارے میں اس نے اس وستار میں آنکھیں جمع دی جو نرنتر سکھ سے اپنے سپنوں کو آنکھوں سے سہلاتا ہو کیا دیکھا اس نے اس مرتباز نے اس شونی میں اس انتہین آکاش میں کیوں اس کے جیسے آکاش میں اڑان بھرنے کے اپنے پریم سے دوسروں کی آتما کو پریشان کرتے ہیں کیا پاتے ہیں وہ آکاش میں میں بھی تو بے شک تھوڑا سا اڑ کر یہ جان ہی سکتا ہوں اس نے ایسا سوچا اور کر ڈالا کس کر کنڈلی ماری ہوا میں اچھلا اور سورج کی دھوپ میں ایک کالی دھاری کوند گئی جو دھرتی پر رینگنے کے لیے جن میں ہے وہ اڑ نہیں سکتے اسے بھول کر ساپ نیچے چٹانوں پر جا گرا لیکن گر کر مرا نہیں سو یہی ہے آکاش میں اڑنے کا آنند نیچے گرنے میں ہاسی اپت پکشی جس دھرتی کو تم جانتے نہیں ہو اس پر اوپ کر آکاش میں چڑھتے ہو اور اس کے سپندے توستاروں میں خوشی خوشتے ہو لیکن وہاں تو کیول شونی ہے پرکاش تو بہت ہے لیکن وہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ شریر کو سہارا دینے کے لیے تب پھر اتنا گرب کس لیے دھکار ترسکار کیوں دنیا کی نظروں سے اپنی پاگلہ کانشاہوں کو چھپانے کے لیے جیون کے ویوپار میں اپنی ویفلتا پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے نا ہاتھ سے اپت پکشی تمہارے شبد پھر مجھے کبھی نہیں دھکا دے سکتے اب مجھے سارا بھید معلوم ہے میں نے آکاش کو دیکھ لیا ہے اس میں اڑ لیا ہے اور میں نے اسے ناب بھی لیا ہے اور گر کر بھی دیکھ لیا ہے حالکہ میں گر کر مرا نہیں اُلٹے اب مجھ میں میرا وشواس اور بھی درڑ ہو گیا ہے بے شک آپ اپنے بھرموں میں ڈوبے رہو جو دھرتی کو پیار نہیں کرتا میں نے ستے کا پتہ لگا لیا ہے پکشیوں کی للکار اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی میں دھرتی سے جنما ہوں اور دھرتی کا ہی ہوں ایسا کہہ کر وہ ایک پتھر پر گرب سے کنڈلی مار کر جم گیا ساگر چوندھیا دینے والے پرکاش کا پنج بنا چمچما رہا تھا اور لہریں پورے جور شور سے دٹ سے ٹکرا رہی تھی ان کی سنگھ جیسی گرس میں گرویلے پکشی کا گیت گونج رہا تھا چٹانے کانپ رہی تھی سمندر کے اگھاتوں سے اور آسمان کانپ رہا تھا دلیری کے گیت سے ساہس کے انمادیوں کی ہم گوھر ہوگا ساہس کا انماد یہی ہے جیون کا مول منتر او دلیر باز دشمن سے لڑکر تُو نے رکت بہایا لیکن یہ سمیں آئے گا جب تیرا یہ رکت جیون کے اندھکار میں چنگاری بن کر چمکے گا اور انیک ساہسی ہردیوں کو آزادی تتھا پرکاش کے انماد سے انپرانت کرے گا بے شک تُو مر گیا لیکن دل کے دلیروں اور بہادروں کی گیتوں میں تُو صدا جیویت رہے گا آزادی اور پرکاش کے لیے سنگھرش کی گرویلی للکار بن کر گونجتا رہے گا ہم ساہس کے انمادیوں کا گوھر ہوگان گاتے ہیں ساگر کے پاردرشی وستار نستبد ہیں دٹ سے چلچلاتی لہریں دھیمے سور میں گنگنا رہی ہیں اور دو سمندر کے وستار کو دیکھتا ہوا میں بھی چپ ہوں پانی کی ستہ پر چاندنی کے روپہلے دھبے اب پہلے سے کہیں ادھک ہو گئے تھے ہماری کیتلی دھیمے سے بھن بھنا رہی تھی ایک لہر کھلوار کرتی ہوئی آگے بڑھائی اور مانو چنوٹی کا شور مچاتی ہوئی رحیم کے سر کو چھونے کا پریتنے کرنے لگی بھاگے آن سے کیا سر پر چڑھے گی ہاتھ ہلا کر اس نے اسے دور کرتے ہوئے وہ چلایا اور وہ مانو اس کا کہنا مان کر ترنت لوٹ گئی لہر کو سجیو مان کر رحیم کے اس طرح اسے جھڑکنے میں مجھے ہسنے یا چونک اٹھنے والی کوئی بات معلوم ہی نہیں ہوئی ہمارے چاروں اور ہر چیز اسادھارن روپ سے سجیو کومل اور سوہاونی تھی سمدر شاند تھا اور اس کی شیطل سانسوں میں جسے وہ دن کی تپن سے اب تک تپت پہاڑیوں کی چوٹی کی اور پرواہیت کر رہا تھا شنچائے شکتی نہیت پرتیت ہوتی تھی آکاش کی گہری نیلی پرشت بھومی پر سنہیرے بیل بوٹوں کی روپ میں تاروں نے کچھ ایسا گمبھیر چتر انکت کر دیا تھا جو آتما کو منتر مکت کرتا تھا اور ہردے کو کسی نئے آتما بوٹ کی مدھر آرشا سے وچھلیت کرتا پرتیت ہوتا تھا ہر چیز انیندی تھی لیکن جاگ رکتا کی گہری چیتنا اپنے ہردے میں سہے جے مانو اگلے ہی شنوے سبھی نیند کی اپنی چادر اتار کر اوارنی یا مدھر سور میں سمویت گان شروع کر دیں گی ان کا یہی سمویت گان جیون کی رہسیوں کو پرکٹ کرے گا انہیں مشتش کو سمجھائے گا پھر اسے چھلاوے کی اگنی شکھا کی بھانتی ٹھنڈا کر دے گا اور آتما کو گہرے نیلے وستاروں میں اڑا لے جائے گا جہاں تاروں کے کومل بیل بوٹے بھی آتما بوت کا دیو گیت گاتے ہوں گے کیسی لگی یہ کہانی آپ کو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں سہیوگی اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی کہانی آلاتا رہے گا اس کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا نہ پھولیں سہیوگی کو آگے لے جانے کے لیے آپ ہمیں بائی می اے کافی اور پیٹریون پر اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں تو جلدی ملیں گے دوستو نئی کہانی کے ساتھ